پارلیمانی کمیٹی براہ کومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کے اندر انی کھانی سامنے آگئی آرمی چیف جنرل کمر جوید بازوہ نے خطاب کیا ڈی جی آئی ایس آئی نے شرکا کو کومی سلامتی کا معاملے پر بریفنگ دی اجلاس میں بلاول بھٹا شیخ باز شریف شاہد کا کانہ باسی اور یوسف رزاگی لانی نے گفتگو کی سیاسی قائدین نے اس کے قیادت سے افغار حسان کے صورتحال پر سوالات کیے کچھ سیاسی قائدین نے آرمی چیف سے براہی راست سوالات کیے آرمی چیف نے براہی راست پوچھنے والے سوالات کے جوابات دیئے اوپوزیشن کے سوالات پر ڈی جی آئی ایس آئی اوشامی مہود گریشی نے جوابات دیئے اسکری قیادت نے جلاس کو بریفنگ میں کہا کہ افغان مسلی پر نیوٹرل لینا چاہیے افغانستان میں کسی ایک گروپ کی طرف نہیں جانا چاہیے افغان عوام جس کو منتخب کرے ہم وہاں گزنا نہیں چاہتے پارلیمان فیصلہ کرے ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ چین اور امریکہ کے معاملے پر کسی کیمپ میں نہیں ہم نیوٹرل فالسی پر عمل پی رہا ہیں اس پریفنگ میں پناہ خزینوں کو زرحدی علاقوں تک محدود رکھا جائے گا علامیہ کے مطابق سیاسی اور پارلیمانی قیادت نے افغانستان میں امن ترقی خوشحالی کے لئے نیک واشیات کا اظہار کیا شرکہ نے کہا کہ ایسے اجلاس اہم قومی امور پر قومی تفاہ کرائی کی تشکیل میں اہم کردارہ ادا کرتے ہیں وزید اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیں کیا گا نیوز لائیب